موسیقی اور ہمارا ذاتی مشاہدہ ہوتا ہے اور experience ہوتا ہے اور آج بھی ہم ایک ایسا ہی topic لے کر آئے ہیں جو کہ بہت powerful ہے اور زندگی میں کبھی نہ کبھی ہم سب نے اس چیز کو experience کیا ہوگا ہمارا آج کا topic ہے What were you thinking آپ کیا سوچ رہے تھے یا میں کیا سوچ رہا تھا زندگی کے سفر میں انسان خود سے سوال کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کر دیا میں ایسا کیا سوچ رہا تھا کہ مجھ سے یہ گناہ یا گلتی سرزد ہو گئی اور وہ ایسے guilt میں مقتلا ہو جاتا ہے کہ وہ guilt جو ہے وہ اس کو اندر یہ اندر کھائے جاتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو اچھے طور سے گزار نہیں پاتا اور نہ صرف وہ خود کو harm کرنے لگتا ہے اپنے اس guilt کی وجہ سے اور خود کو قصوروات حیرانے کے باعث بلکہ وہ اپنی surrounding کے اور لوگوں کے لیے بھی جو ہے دکھ کا باعث بنتا ہے آج ہم ایک ایسے ہی topic پر بات کریں گے آج کا ہمارا topic ہے what were you thinking آپ کیا سوچ رہے تھے یا میں کیا سوچ رہا تھا جب مجھ سے یہ کام سرزد ہو گیا اس سے پہلے کہ ہم مزید discussion کریں ملتے ہیں team سے میرے ساتھ ہیں Augustine Augustine کیسے آپ میں بلکل ٹھیک تھاک میرے نام ٹھیک ہے میں بلکل ٹھیک ہوں خدا ان کا شکر ہے تو Augustine آپ مجھے بتائیں کہ زندگی میں رہتے ہوئے آپ کو کبھی guilty feel ہوا ہے اور ضروری نہیں کہ آپ کو کسی اور سے جو ہے کبھی گلا رہا ہو اپنی ذات سے آپ کو کبھی کوئی گلا رہا سب سے پہلے تو میرے یہ کہوں گا کہ یہ تو آج ایسا topic ہے جو ہم سب کے ساتھ ایک سوال کر رہا ہے یہ topic ہم سب کو مطلب خود میں بتا رہا ہے کہ ہم اپنی ذات پر گوھر کریں کیونکہ اگرچہ انسان کہے کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی گلٹی نہیں کی تو پھر وہ انسان نہیں پھر وہ کوئی اور مخلوق ہے انسان تو بار ہا بار گرتا ہے اور ایسے تجربات سے گزرتا ہے کہ انسان کو احساس ہو کہ ہاں اس جگہ پر میں گلت تھا اس جگہ پر مجھ سے زیادہ کچھ گلت ہو گیا یا اس جگہ پر مجھے یہ کرنا چاہئے تھا میں یہ نہیں کر سکا تو میری زندگی میں بھی ایسے بے شمار ایسے فیسز گزرے ہیں ایسے بہت سے جگہوں پر میں اب بار ہا بار میں نے بہت ڈیپ لی اپنے آپ سے سوال کیا اور ایسا کہوں کہ میں بار کوئی ہفتوں ہفتوں میں سوال کرتا ہی رہا ایسے کام بھی سمٹرام انسان کی زندگی سے ہو جاتے ہیں کیونکہ اچھی باتیں اگر آپ کسی کو کچھ سکھا رہے ہیں تو اپنی مثالہ پہلے کسی کو دیں کہ آپ کیسے کیسے اس فیسز میں سے گزرے تو بہت ساری باتیں کریں گے میرا خیال ہے کہ اچھے اچھی باتیں کریں گے کچھ ایکسپیرنس اپنے بھی شیئر کریں گے اور دوستوں کے ساتھ بھی کریں گے شیئر کہ اگر آپ اس میں پڑے رہتے ہیں اس گم میں لے کر تو اس سے کیا آپ کو نقصان ہوتا ہے اور آپ کو نکلنے کے لئے جو راستے ملتے ہیں اس میں آپ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں اور کیسے آپ اپنی ساتھ پر گوھر کر کے اپنی ساری ان گلتیوں سے سیکھ کر آگے بڑھ سکتے ہیں میرا امان ہے کہ اج بہت ساری زندگی بہت کس سیکھیں گی میرے ساتھ ایرک بھی موجود ہے ایرک کیسے ہیں آپ میں ٹھیک میرین آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں ایرک آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا اس ٹاپک کے بارے میں کیا ہوئے بھیو ہے بلکل میرین جس طرح پہلی اوگستین نے فرمایا ہے کہ یہ ٹاپک خود سے ایک سوال چھوڑ رہا ہے یہ اپنی ذات میں ہی ایک سوال ہے جو ہر ایک شخص اپنی زندگی سے کر سکتا ہے اور یقیناً یہ جو سوال ہے یہ ہر ایک زندگی کو ایک تجربہ دیتا ہے اگر ہم دیکھیں تو اگر یہ سوال ہم خود سے نہ کریں تو پھر ہم تجربہ حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ ہر ایک شخص اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسے فیز میں سے گزرتا ہے یا ایک ایسا اسپیکٹ ہوتا ہے جہاں یقیناً ہم رک جاتے ہیں ایک وقت کے لیے اور خود سے پوچھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیا وجہ تھی کہ یہ نوبت پہنچی یا ایسا کیا تھا ایسی کیا جلدی تھی کہ ہم نے یہ کام کر دیا اور پھر جب ہم سوال کرتے تب ہمیں سوچنے کا موقع ملتا ہے تو جب سوال نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر حال میں ٹھیک ہیں اور ہم ہی صحیح ہیں تو پھر ہم تجربے حاصل نہیں کرتے اور زندگی بنتی ہی تجربوں سے نہ لیا بلکل ایرک آپ نے بہت اچھی بات کی اور میں اپنی آرڈینس کو بتاتی چلوں کہ خود سے اپنی ذات سے سوال کرنا اچھی بات تو ہے اپنی کان چھانٹ کرنا اور سیلف انالیسز کرنا اچھی بات تو ہے لیکن یہ چیز اس وقت خطرناک ہوتی ہے جب ہم موڈریشن سے جو ہے بہت زیادہ ایکسٹریمزم کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہم ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے خود کو قصور وار ٹھہرانے لگتے ہیں جس طرح سے امریکن جرنل کے ایک سروے کے مطابق وہ خواتین جو اپنے آپ کو جلدی ماف نہیں کرتی ہیں اور خود کو ہر چیز کا قصور وار ٹھہراتی رہتی ہیں کو جلدی ایکسپٹ کر لیتی ہیں تو آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ ہم جو ہے گلٹ یا قصور کو کیسے پیچھے چھوڑ سکتے ہیں اور ہم آہستہ آہستہ کیسے اسے خود کو ڈی آلائن کر سکتے ہیں اور ایک اچھی اور خوش زندگی گزار سکتے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ جب انسان جو ہے گلٹ میں پڑ جاتا ہے یا اس کو یہ لگتا ہے کہ میں ہر چیز کے لیے قصور وار ہوں تو وہ اس کو کیسے افیکٹ کرتا ہے اور وہ کس طرح سے اس مسئیبت سے نکل سکتا ہے میرن پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ امریکہ کی ریسرچ کی بات آپ نے کی لیکن میں تو یہ سمتا ہوں کہ صرف عورتوں کی حد تک یہ محدود بات نہیں ہے بلکہ اگر کوئی مرز سبھی گلتی ہو جائے یہاں تک کہ کسی جوان سبھی کیونکہ ہم سب ان باتوں کو فیس کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو اگر کوئی اس گلٹ میں پڑا رہے یا اس بات کوئی سوچتا رہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ آگے بڑے میں کہوں گا صرف ڈپریشن کا نہیں وہ اور بہت ساری ڈیسیز کا شکار ہو جائے گا اور بہت ساری ممکنی اسے بیماریاں ہو جائیں گی اس ڈپریشن میں رہتے رہتے سوچ میں رہتے رہتے کہ شاید میں نے کسی کے ساتھ گلت کر دی یا ٹھیک ہے اگر آپ کو یہ گلتی کا حساس ہوگا کہ آپ نے گلت کیا آپ اسے ایڈمٹ کر لیں آپ جس کے ساتھ آپ نے گلت کیا یا کسی کو آپ کے وجہ سے کوئی نقصان ہوا ہے آپ جا کے کسی کی برپائی کر دے کسی کے حوصلہ افضائی کر دے اس بات کو مان لے کے آپ نے گلتی کی ہے اور آپ آگے فورورٹ کریں اگرچہ ہم پیچھے کی طرف رہیں گے تو میں سمتا ہوں ایک وقت ایسا ہے گا کہ شاید ممکن ہے ہمیں خدا نو فاستر زندگی سے بھی ہاتھ دونا پڑ سکتے ہیں کیونکہ ڈپریشن میں سمتا ہوں اس طرف ہمیں لے جاتی ہے نہ ہم اچھا سو سکتے ہیں نہ ہم اچھا کھا سکتے ہیں نہ ہم اپنے رشتوں کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں نہ رشتوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں نہ سوسائیٹی میں آگے بڑھ سکتے ہیں نہ اپنی ایڈوکیشنل لائف میں آگے بڑھ سکتے ہیں نہ اپنے سپیرچول آگے بڑھ سکتے ہیں م Pereeporte inacے تک جتنے بھی ہمارے زندگی میں فیس آتے ہیں ہر ایک معاملے میں بپریشن پیچھے چھوڑ دے گا ریڈیمشن اینڈ ری کونسائلیشن یعنی معافی تلافی اور سلع اپنے آپ کو معاف کریں خود کو اچھے طور سے ٹریٹ کریں اور اپنے آپ سے بھی سلع کریں جس طرح جب آپ کسی اور کو معاف کرتے ہیں تو آپ ان سے سلع کرتے ہیں اور آپ ان کو پھر بھول جاتے ہیں ان کے اس قصور کو تو جب آپ سے اپنا کوئی قصور سرزد ہوتا ہے یا آپ کی اپنی ذات آپ کو قصور واہ ٹھہراتی ہے تو ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی معاف کریں اور خود سے بھی سلع کر لیں تو ایرک آپ مجھے بتائیں کہ زندگی میں آپ نے کبھی ایسا کچھ ایکسپیرینس کیا کہ کچھ چیزیں انسان کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ ان کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے قصور کی وجہ سے وہ چیزیں خراب ہو گئیں تو آپ کی زندگی میں ایسا کچھ ہوا؟ بالکل میریان ایسا ہے جبکہ مجھے ایسا فیل ہوا ہو میں گلٹ میں تھا کہ یہ میری گلتی ہے اور اس کے سبب سے میری زندگی بہت زیادہ روین ہو چکے یا میرا گھر بہت زیادہ افیکٹ ہو ایسے یا بہت سارے لائف کے ایسے پارٹس ہوتے ہیں جو ہمارے کاموں سے یا ایسی باتوں سے افیکٹ ہو جاتے ہیں تو ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے وقت آتے ہیں جب ہمیں اس طرح کیا فیل ہوتا ہے یا ہم گلٹ میں ہوتے ہیں تو میں یہی تجربہ اپنا بتانا چاہوں گا کہ جب میں گلٹ میں تھا یا جب جب میں نے ایسا کبھی فیل کیا تو جو سمپل بات جو میں نے انالیسس کی وہ یہ کہ ہماری زندگی رک جاتی ہے ہم ٹھیک طرح سے سوچ نہیں پاتے ہم اپنی ڈیلی لائف میں جو ہمارا ہم نے اپنا پارٹ ادا کرنا ہوتا ہے اپنے کاموں میں اس طرح سے انہی دے پارے ہوتے ہیں اور یہ ریزلٹ کیا کرتا ہے کہ ہم اپنی لائف میں سیکسس کے بجائے ہم فیلیر کی طرف پڑتے جاتے ہیں تو جب میں نے ایک سے دو مرتبہ اس چیز کو فیس کیا اور اچھی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ چیزوں کو انالیسس کرتا ہوں کہ کیا اس کا نتائج کیا ہوں گے یا اگر ایسا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا یا مجھے اس چیز سے نقصان کیا اٹھانا پڑے گا اور جب ہم ایسا کرتے تو ہمیں پھر راہیں خود نظر آتی ہیں اور خدا ان گائیڈ کرتے ہیں تو میں نے جب ایک سے دو مرتبہ اس طرح فیل کیا گلٹ میں تھا اور میں نے انالیسس کیا کہ اس کے کوئی ہمیں حل نہیں مل رہا بلکہ یہی سبب ہے کہ ہم اور زیادہ گرتے چلے جا رہے ہیں تو کیوں نہ اس کو بھول کر خود کو معاف کر کے آگے بڑھا جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ میریان سب سے بڑی گلتی جو ہوتی ہے ایک انسان کے زندگی میں وہ یہ ہی ہوتی ہے کہ اس نے اپنی پہلی گلتی سے نہیں سیکھا ہم جب پہلی گلتی ہی کرتے ہیں اور ہم اسے سیکھتے نہیں ہم انالیسس نہیں کرتے یا ہم اس میں پڑے رہتے ہیں تو پھر سب سے بڑی گلتی ہی ہی ہے کہ ہم نے اس پہلی گلتی سے نہیں سیکھا تو ضرورت یہ ہے کہ جب ہم سے غلطی ہو بھی ہم گلت میں بھی ہو تو ہم انالیسس کریں سوچیں دھیان لگائیں اور کیونکہ اگر حل نہیں بھی مل رہا ہم خود کو ڈپریشن سے نکالیں کیونکہ جب ہم ڈپریشن ہوتے ہیں تب ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے ایرک بہت خوبصورت باتیں آپ نے کہیں اور آپ کی بات سے مجھے ایک پوائنٹ یاد آگیا پیسیو اگریشن کا کہ انسان جو ہے اس طرح سے چڑچڑا بھی ہونے لگتا ہے وہ خود سے جو ہے بہت زیادہ غصہ اپنے آپ پر بھی کرتا ہے اور انگلیش کی ایک بہت ہی مشہور بات ہے جس چیز کا آغاز غصے میں ہوتا ہے اس چیز کا اختتام شرم میں ہوتا ہے اور آرڈینس میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہو سکتا ہے آپ نے جو پہلی گلتی کی اس کی وجہ سے آپ کو بہت سارے شرمناف نتائج کا سامنا کرنا پڑا تو دوبارہ اس گلتی کو مت دہرائیں دوبارہ وہ گلتی کو اپنے آپ کو اور زیادہ نقصان پہنچانے کا موقع نہ دیں بلکہ اس چیز سے نکلیں آج ہمارے پاس ایک ایسے ہی لیڈر موجود ہیں جنہوں نے ہمیں بہت اچھی باتیں سکھائیں اور انہوں نے بتایا کہ ایک لیڈر کی ذات میں کیا ایسی کالٹیز ہونی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے مختلف ٹرائسز سے کیسے اُبر سکتا ہے اور کیسے دوسروں کے لیے حوصلہ افضائی کا باعث بن سکتا ہے تو چلتے ہیں سیگمنٹ کی طرف جی دوستو ایک مرتبہ پھر اس بہت اچھے اور بہت سیکھنے والے سیگمنٹ میں آپ کو خشامدید اور ویلکم کہتے ہیں امید ہے گزرے سارے شو سے آپ بہت ساری اچھی باتوں کو سیکھ رہے ہیں اور بہت ضروری ہوتا ہے جب ہمیں یہ ڈیزائر ہوتی ہے کہ ہم نے زندگی میں کچھ اچھا کرنا ہے تو لازمی بات ہے اس سے پہلے کہ کچھ اچھا کریں اس سے پہلے ضروری ہے کچھ اچھا سیکھ لیں کیونکہ آپ کا سیکھنا ہی تو آپ کو کرنے کی جستجی دے گا اور اگرچہ آپ سیکھ کے اچھا آگے بڑھیں گے تو یقین کریں پھر جو کچھ آپ کریں گے وہ آپ کے لیے تو اچھا ہوگا ہی ہوگا دوسروں کے لیے بھی اچھا ہوگا آج ایسی ہی چندک باتوں کو لے کر آپ کے ساتھ ایک بڑا اچھا سیگمنٹ کرنے جا رہے ہیں آپ جانتے ہیں نا زندگی میں چند ایک دوست چند ایک لیڈر ہماری زندگیوں میں ایسے آتے ہیں جو بڑے لیمٹیڈ ٹائم کے لیے آتے ہیں اور جو ان کا جو ٹائم ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے پھر جب وہ ٹائم نکل جاتا ہے پھر بعد میں ہمیں وہ وقت یاد آتا ہے کہ بڑا اچھا ہم نے اس دوست کے ساتھ اس لیڈر کے ساتھ ٹائم گزارا اور جب دوبارہ پھر خدا کبھی ہمیں موقع دے مالک کی مرضی سے دوبارہ کسی زندگی کے الگ سٹیج پر ہم جا کر ملاقات کریں اور وہ بھی اس وقت جب ہماری پروموشن ہو وہ بھی خدا کی طرف سے تو یقین کریں پھر جو پرانی باتیں تو ہوتی ہی ہوتی ہیں ان پرانی باتوں کے ساتھ بہت ساری نئی باتیں ایڈ ہو جاتی ہیں وہ نئی باتیں کون سی جو خدا ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے جو خدا ہمیں ایکسپیرینس دے دے کے خدا نے ہمیں مختلف طرح طریقے سے پروموشن کی ہوتی ہے آج یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہ تصویر تھی ہماری ایپیسوڈ نمبر ٹو کی یہ خدا کے بڑے بابرکت خادم بڑے اچھے سورما اور پرستار ان کے ساتھ ہم نے مری میں برنباز بھائی کی میں بات کر رہا ہوں سیگمنٹ کیا تھا آج ایپیسوڈ نمبر نائنٹی سیون ریکارڈ کر رہے ہیں ہم برنباز بھائی ایک مرتبہ پھر ویلکم اور خوش آمدی یقین کرے دل بڑا خدا کی شکر گزاری سے بڑا ہے انوائرمنٹ تو انڈور کا ہے لیکن فیلنگ ہوئی آؤٹڈور والی ہے یاد ہے ہمیں آج بھی کہ جب ہمارا سیگمنٹ تھا آؤٹڈور کا ایپیسوڈ نمبر ٹو کا صبح ساتھ بجے چھ بجے میں نے جا کر آپ کو اٹھا دیا کہ برنباز بھائی اٹھ جائیں ریکارڈنگ کا ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے چھے ہمارا سیٹ اپ لگ دیا اور صبح ساتھ بجے اور وہ بھی اتنی سردی میں ہم نے سیگمنٹ کیا مری کی کوئی نو ہزار فٹ کی چڑھانیوں پر تھے ہم انچائی پر تھے وہ بھی الگ فیلنگز تھے اور سیم میں سمجھتا ہوں ویسی ہی محبت آج ایک مرتبہ بھیر خدا نے موقع دیا کہ دبارہ سے رینیو کرے لیکن بہت ساری اچھی باتوں کے ساتھ کیا کہیں گے آپ کا شکریہ ہے مجھے جتنی خوشی آپ کو ہے اتنی ہی خوشی مجھے بھی ہے اور وہ بھی وقت تھا اس وقت میں نہ میں اپنے شہر میں تھا نہ میں اپنے شہر میں تھے لیکن آج وہ وقت ہے کہ میں آپ کے شہر میں آپ کے پاس ہوں اور مجھے بھی بہت خوشی ہے میں نے اس محبت کو جو رولکس نے ہماری زندگی میں ڈالی اس ایکسپیرینس کے ساتھ جب ہم ورشپ کر رہے تھے تو اس کے بعد جو محبت ہماری دل میں قدا نے ایک دوسرے کے لیے پیدا کی آپ کی ٹیم کے ساتھ بھی وہ آج بھی جب میں آیا تو میں نے اس کو محسوس کیا وہ خوشی ایکسائیٹمنٹ ایون جب ہم کونٹیکٹ میں بھی تھے تو ہم ریلی بری ایکسائیٹید مجھے بہت بہت زیادہ خوشی ہے اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تینکیو آپ کا آپ کی ٹیم کا اور ہم سب مل کر خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں لیڈرز پر بات کرنے جا رہے ہیں ہم ایک پرستار ہوتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لیڈر کی کیا قوالیٹی ہونی چاہیے کیا چال چلن ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ کہیں کہ چال چلن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو شخص لیڈ کرنا چاہتا ہے دوسروں کو وہ پہلے خود کو لیڈ کرنا سیکھیں اگر آپ خود کو لیڈ نہیں کر سکتے پھر آپ دوسروں کو لیڈ اگر کریں گے تو کچھ وقت کے لیے کریں گے کچھ وقت کے بعد آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا لیکن اگر آپ ہمیشہ لیڈر رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ مجھے لگتی ہے کہ ہمیں خود کو لیڈ کرنا چاہیے ہمارے ہم پر پیسے کا خاندان کا انفلوئنس ہے سل فون ایون ہمارے پاس ایک ایسا ویپن اس وقت ہے ٹول ہے ہمارے پاس جس نے ہمیں روک لیا ہوئے سٹک کر لیا تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو دکھائی نہیں دیتی لیکن ہم ان میں سٹکڈ ہیں فسے ہوئے ہیں ہمیں خود کو پہلے لیڈ کرنا آ جائے تو پھر دوسروں کو لیڈ کرنا بہت آسان ہو جائے گا بہت آسان ہو جائے گا اور ایک رائیٹر کہتے ہیں کہ لیڈرشپ اسنٹ 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 اور یہ ایک شخصیت کا نام ہے لیڈرشپ ہم تو جب تک ایک شخصیت خود میں اپنے آپ کو لیڈ کرنا نہیں جانتی وہ کسی اور کو لیڈ نہیں کر سکتی ہم یہ میرا مانہ تو مجھے یہ بھی بتائیں کہ کس وے میں ہمیں اپنے آپ کو لیڈ کرنا چاہیے کیونکہ بہت سارے راستے انسان کے زنگیوں پر ہوتے ہیں جس طرف انسان چلا جائے انسان سمجھتا ہے کہ بس میں اس طرف آ گیا ہوں اب میں اس میں لیڈر بن گیا ہوں پلے وہ کام غلط ہی کیوں نہ ہو انسان اسی میں کہتا ہے کہ میں لیڈر ہوں اور وہ لیڈر کی طرح ہی آگے کر رہے ہیں ان کو بھی یہ شاید پتا ہے اور دوسروں کو بھی پتا چل رہے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں لیکن ان کے لیے یہ لیڈرشپ ہے اور وہ لیڈر بن کر کام کر رہے ہیں تو کس طرف انسان کو کون سے رستے پر اپنے آپ کو لیڈ کرنا چاہیے انٹیگریٹی کا ہونا بہت ضروری ہے انسان کے اندر مچورٹی کا رسپونسیبیلٹیز کو سمجھنے کا بہت زیادہ ہونا چاہیے انسان کے اندر میرے خیال سے لیڈر کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ اس کی ڈیمنشن کیا ہیں اس کا گول کیا ہے اور وہ جن لوگوں کو لے رہا ہے جن کو لیڈ کرنا چاہ رہا ہے کیا وہ اس کے گول کے حصہ ہیں کسی کے لیے نیگیٹیو بول کے اور پھر لیڈ کرنا یہ غلط طریقہ کار ہے کسی کے بارے میں غلط کہہ کے کسی کو نیچہ دکھا کے اور اپنے آپ کو لیڈر ثابت کرنا یہ ایک غلط پیٹرن ہے بلکہ اپنی انٹیگریٹی کو غلط کو غلط اور درست کو درست کہنے کی قولٹی ہونی چاہیے اپنے اندر ایبیلیٹی رکھنا اور یہ سوچے بغیر ہر بات کو کرنا کہ اس کے کیا کونسیکوینسز ہوں گے یعنی کیا سیچویشن ہو جائے گی اگر میں نے غلط کہہ دی ہم اکثر چپ ہو جاتے ہیں اگر غلط کہہ دیا تو حالات ناساس ہو جائیں گے تو غلط کو غلط کہنے کی جورت رکھنا اور سچائی کے ساتھ چلنا انٹیگریٹی کو لے کے چلنا یہ بہت ضروری ہے ایٹمسفیر لیڈر کو نہ بنائے لیڈر ایٹمسفیر کریں بہت بہت اچھی بات ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں لگتا کہ ہاں یہ اس کی دل پسند بات ہے تو اس کو لیڈ کرنے کا ذریعہ یہ ہے ہم لوگوں کی ویکنس کو لے لیتے ہیں اور اس کے مطابق پر ان کو لیڈ کرنے ہیں جبکہ میرے خیال سے ایسا نہیں ہے ہمیں لوگوں کی ضرورت پوری کرنے ہیں لیڈ کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ لیڈرز دوسروں کو لیڈ کریں تاکہ اس کے ذریعے ہم گول تک پہنچ سکیں صحیح بات ہے بہت اچھی بات ہے اور بھی مزید بہت ساری بات ہے کرنے کا تو بہت دل ہے ہمارا لیکن وہی بات ہے ہمیشہ ہمیں ٹائم روک لیتا ہے ٹائم آگے آگے کھڑے ہو جاتا ہے کہ نہیں لیکن میری یہ وش ہے کہ ہم دوبارہ جب بھی ملیں تو پھر سے ایسی اچھی باتوں کے ساتھ وہ ایک اچھا سا سیگمنٹ کریں بس یہی کہیں کہ دوستو لیڈر بنے بلکل اچھی بات ہے لیکن اس سے پہلے لیڈر کی کولٹیز کو بھی دیکھیں دوسری بات یہ کہ لیڈر کوئی پوزیشن تو ہے نہیں کہ آپ کی پوزیشن اپگریٹ ہوگی تو آپ لیڈر لیڈر تو ایک پرسن ہے آپ لیڈر ہیں آپ جس بھی سٹیج پر جائیں آپ زوال میں جائیں آپ اوپر جائیں آپ پھر بھی لیڈر ہی رہیں گے لیڈر کو کبھی بھی نہیں یہ وہ ہوگا کہ اب میرے پاس سکسیس نہیں تو میں لیڈر نہیں ہوں لیڈر ایک پرسن ہے اور آپ لیڈر ہیں تو پلیز ہر ایک معاملے میں کولٹی کو مینٹین رکھیں ان باتوں کو سیکھیں جو آپ کے لیے بہت ضروری ہیں تو آئیں گے واپس ورشپ پر اس کے بغیر تو سیگمنٹ کھتا میں نہیں نہ کر سکتے ہوں تو پلیز کچھ کہنا چاہیں لاسٹ میں تو وہ بھی کہیں اور پھر ایک اچھی سی پرفارمس بھی لوگوں کو سننے آپ کی وہ بات میں بس سیکنڈ کروں گا کہ لیڈر بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے پہلے ہماری بات یہ ہو ریتی کی لیڈر کو کس طرح سے چلنا چاہیے لے کے لیکن اس سے اگلی بات یہ کہ اگر وہ لیڈر بن جاتا ہے تو پھر اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسے بھی لیڈر بنانے ہیں لیڈر میرے خیال میں لیڈر وہی لیڈر ہے جو لیڈرز کو کرتا ہے اور لیڈرز کو بناتا ہے تو میرے خیال سے کہ ہمیں مشریہ پکڑنے والا سکھانا بنانا چاہیے اور یہی درست ہے اگر آپ لیڈر بن چکے ہیں تو آپ ضرور پھر یاد رکھیں کہ دوسروں کو بھی لیڈر بننے کا موقع دیں کہ کبھی آپ نے اس جگہ سے ہٹنا ہے اور کسی اور نے اس جگہ سے کھڑے ہونا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بہت بابرکت کام ہے اور اس کی برکت اور اس کی ایکسائیٹمنٹ آپ جب محسوس کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ میرے خیال سے یہ بہت بہت زیادہ یونیک بات ہوتی ہے جب آپ کی جگہ آپ کسی کو خود کھڑا کرتے ہیں بنیزبت یہ کہ کوئی آکھ ہے زبردستی آپ کی جگہ پر کھڑا ہو جائے تو میرا ایمان ہے کہ آپ کو اس بات سے برکت میں ہم دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید رکھنے کے دوبارہ جب بھی ملاقات ہوگی اسی طرح محبت کو بانٹیں گے اسی طرح مل کر دوستوں کے لیے برکت کا باعث بنیں گے دہنمائی کریں دوستوں ایک اچھا سا گیر سنتے ہیں برنباس بھائی سے پھر آپ سے میرے دیس پر ملاقات کرتے ہیں اپنا بہت خیال دکھیں قدم قدم پر اس کی وفائیں میں نے دیکھی ہے قدم قدم پر اس کی وفائیں میں نے دیکھی ہے چرتے اپنے ساتھ خدا کو چرتے اپنے ساتھ خدا کو میں نے دیکھا ہے پھیلا ہوا وہ ہاتھ خدا کا میں نے دیکھا ہے پیار بھرا دل پاک خدا کا میں نے دیکھا ہے دیکھا ہے پھیلا ہوا وہ ہاتھ خدا کا ہاں 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 تو بتاتا رہے تو سکھاتا رہے دین جلال ہم یسو کو مسا میں تیرے مسا میں تیرے جب تو جنبس کرے ہم پہ چھایا رہے روح پاک ہم پرستش یوں کرتے رہے مجھ کو راہت ملے مجھ کو چاہت ملے روح کی سنگت میں اب تو نئے سلسلے اب نئے سلسلے جب تو جنبس کرے ہم پہ چھایا رہے روح پاک ہم پرستش یوں کرتے رہے جب تو جنبس کرے آمین ویلکم بیک ویورز یقین انہا آپ نے اس ساری گفتگو کے وسیلہ سے بڑی برکت پائی ہوگیا اور بات ہو رہی تھی لیڈرشپ پہ سیگمنٹ میں اور بہت زبردر سیگمنٹ تھا اگرس میں مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا ایک بڑے لمبیر سے بڑے نباس بائی سے ملاقات ہوئی اور مجھے بڑی خوش ہوئی ان سے مل کے لائیو لی اپنے سیٹس پر کیونکہ جب آغاز میں وہ آئے تھے تو we all were very excited to see him and listen کہ وہ کس طرح سے گاتر خدا کی تمجید کرتے اور خوبصورت باتیں انہوں نے لیڈرشپ پہ کری تو لیڈرشپ کے ایک بڑی مثال جو ہمارے ملک میں بھی گزری ہیں ان میں سے ایک جو جو کہ ہماری بہت ہی بہت ہی بہترین لیڈر گزری ہیں سسٹر روت لویس ان کو یاد کریں گے جب بھی تو ہمیشہ ہمارے موہ پہ مسکراہت گو گی جس طرح ہم لوگ اپنے اور بہت سار ایسے لیڈرز کو یاد کرتے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو بہت ہمبلنس کے ساتھ پیش کر دیا ایک لیڈر ہوتا ہوئے کبھی بھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھا بلکہ لوگوں کے ساتھ گھن مل گئے اور کام کرتے رہے ہیں کام کرتے گئے اور سسٹر روت کی ہم بات کریں اس سے پہلے سسٹر روت فاؤ کی ہم نے بات کی اپنے سیٹ پر ان کو بھی ہم نے اٹریبیوٹ کیا اور ان کی جب ہم بات کریں جب ہم دیکھ رہے تھے ہم آنے والے دنوں میں تو ضرور ان کو بھی اٹریبیوٹ کریں گا اور یہ بہت ضروری ہے کہ اپنے لیڈرز کو اپریشیٹ کیا جائے ان کی خدمات کو سرہا جائے یہ ہم زیوانوں کی ہی ذمہ داری ہے ہمارے لیڈرز کی ذمہ داری ہے جنہوں نے پاکستان کو ایک اچھا حصہ دے دیا ہے پاکستان کی خدمات کے لیے اچھا حصہ دے دیا ہے اور میرین میں سمجھتا ہوں سپیشل بچوں کی خدمت کرنا کوئی مزاق بات نہیں یہ ماں اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جب وہ ان کے بچے تنگ کرتے ہیں تو کیسے کیسے ان کو پھر وہ بتاتی ہیں کہ اتنا تنگ کرتے اتنا اور ایرک ہم تو گئے تھے دارال سکون میں ہم نے دیکھا وہاں پہ جو میسے ہوتی ہیں وہ کیسے کیسے بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں تو میں ہم ٹوٹلی سلام پیش کرتے ہیں سسٹر روت کو جن کو جو گزرے دنوں اپنے خدا سے جا ملی ہیں اور ہم دل سے ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اپنے سیٹ سے اپنے شو کے توسر سے سلام کرتے ہیں ان کے خدمات کو اور یہی کہیں گے کہ جتنے بھی ہمارے لیڈرز کام کرتے ہیں ہمیں ان کی ریسپیکٹ کرنی ہے ہمیں ان کی عزت کرنی ہے اور اتنا بڑا جو کام کر رہے ہیں خدا انہیں برکت دے اور اپنی خاص پناہ برکھے اور آگستن ساتھ ہی ساتھ ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے اور ان کی لائف سے سیکھنا ہے ہمیں ان کی لیگیسی کو مرنے نہیں دینا وہ خداون میں سو ضرور گئی ہیں لیکن ان کی جو اگزامپل ہے اور زندگی کے جو کام ہے وہ ختم نہیں ہوئے ہم ان سے آج بھی سیکھ سکتے ہیں تو آرڈینس ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں جس طرح سے ہم نے ہمارے ریپیوٹیڈ گیس سے بہت خوبصورت باتیں سیکھیں تو اب وقت ہے کہ ہم ببلیکل آسپیکٹ سے اپنی ڈسکشن کو جاری رکھیں جس طرح خداون کے پاک کلام میں لکھا ہے کیونکہ خدا ہمارے دل سے بڑا ہے اور سب کچھ جانتا ہے اے عزیزو جب ہمارا دل ہمیں الزام نہیں دیتا تو ہمیں خدا کے سامنے دلیری ہو جاتی ہے آمین تو آرڈینس ہمیں خداون کے کلام میں اتنی خوبصورت بات ملتی ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ خدا سے بڑا نہیں ہے ہمارا خدا جو ہے ہمارے دل سے بڑا ہے ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا دل چاہے ہمیں قصوروہ ٹھہرا بیرا ہے لیکن خدا کی ذات ہے جو ہمیں ہمارے تمام قصوروں سے جو ہے بری کر سکتی ہے اور ہمیں ماف کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور بالکل ہمیں ماف کرتی بھی ہے تو آگستین آپ مجھے بتائیں کہ خدا جو ہمارے شفیق باپ ہیں ہم ان کے پاس جب آتے ہیں تو ہمیں کس طرح سے مافی ملتی ہے اور بائبل مقدس جو ہے وہ قصور کے بارے میں یا گلٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں میرے کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارے گناہ جیسے بھی کیوں نہ ہوں جب ہم ان کا اقرار کر لیتے ہیں سب سے پہلا سٹیپ ہمیں یہ کرنا ہے کہ اقرار کرنا ہے نہ کہ گناہوں کو بڑے فخر سے کر کے کو آ کے خدا کی حضوری میں بول رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا یہ کیا اگر آپ آ چکے ہیں تو آپ اقرار کر لیں سمپلی کوئی ڈیمانڈ نہیں خدا ہم سے کر رہا کہ آپ پہلے یہ جا کے دیکھ رہا ہو آپ پہلے اس کو یہ دیکھ رہا ہو آپ پہلے یہ کر کر رہا ہو جیسے کہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں ہمارے خدا نے تو اللہ ہی سب کچھ پہلے سے کر دیا لیکن انسان ہونے کے لاتے جیسے کہ میں نے پہلا کہا کہ اگر کوئی کہے کہ مجھ سے گلتی نہیں ہوتی تو وہ انسان نہیں پھر وہ کوئی اور مخلوق ہے انسان ہونے کے لاتے ممکن ہے کئی مرتبہ آپ سے ایسے بہت سارے کام ہوں گے جو آپ کی ذات کے خلاف ہوں گے کئی مرتبہ ایسے بھی بہت سارے کام ہوں گے جو شاید آپ کرنا نہیں تھے چاہتے لیکن آپ سے ہو چکے کیونکہ وہی بات ہے جب ہم کر رہے ہوتے ہیں کچھ تو شاید ہماری سوچ کچھ اس طرح کام نہیں کرتی لیکن جب اس کا اثر ہماری زندگی پر بعد میں آتا ہے پھر ہمیں یاد آتا ہے کہ ہاں میں نے اس سٹیپ پہ جا کے یہ مجھ سے کام ہوا جس کا مجھے یہ ریزلٹ مل رہا ہے تو ممکن ہے اب بارہ بار گرے ہوں گے ممکن ہے آپ سے گلتی ہوئی ہوگی اور میں تو اس بات سے یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اچھا ہو تو لازمی بات ہے آپ بھی کسی کے ساتھ اچھا کریں تو آپ بھی دوسروں کو معاف کرنے والے ہوں اور اگر کسی نے آپ کو معاف کر دیا تو آپ خود کو بھی معاف کرنے والے ہوں خود کو معاف کریں اور خدا کی حضوری میں سرینڈر کریں بائبل تو بارہ بار ہمیں بتاتی ہے گناہ کی مزدوری کیا ہے گصے کا ہمیں کیا وہ ملتا ہے لیکن محبت سب سے اول ہے محبت خدا کی سب سے اول ہے اگرچہ ہم اقرار کر لیں خدا کی حضوری میں آ کر اپنے آپ سے اقرار کر لیں جن کے ساتھ کچھ گلت ہوا ہے ہمارے رویے سے کوئی ہرٹ ہوا ہے ان کے ساتھ اقرار کر لیں ان کو بتا دیں اور واپس آ کر اپنے باپ کی حضوری میں بیٹھ جائیں جو کہ سب سے اول درجہ پر جن کا وہ ہونا چاہیے جہاں سے ہمیں ٹوٹل رہائی ملتی ہے اور ان کی حضوری میں جب آپ کے بیٹھ جائیں گے اقرار کر لیں گے تو یقین کرے گلت کو بحال کر دے گا زندگی کو دوبارہ سے بحال کر دے گا کہ بامک سے زندگی میں آگے بڑھے اب بلکل کلام مقدس ہمیں اس کے مطالق بڑی خوبصورتی سے سکھاتا ہے اور ڈیویڈ جو ہے سب سے بڑی مثال ہے اس گفتگو کی جو آج ہم کر رہے ہیں کہ اس جو ہم گلت کو فیل کر رہے ہیں اس جو لائف کے اس اسپیکٹ میں جہاں ہم اپنے آپ کو اندھیرے میں لے کر جاتے جا رہے ہیں ہمیں کس طرح باہر نکرنا ہے ڈیویڈ سے دعوت نبی وہ ایک پہلے چروہا تھا اس نے اس جوانی کے وقت میں بھی خدا ان کی قدرت کو تجربہ کیا بڑا ہوتا گیا پھر خدا نے اور مزید تجربہ دی اور وہ چروہے سے کب بادشاہ بن گیا اس کی لائف میں کس طرح چینجنگز آئیں تو اس سارے دورانیاں میں اس کی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جب وہ بادشاہ تھا ہم جانتے کلام میں لکھا ہے کہ اس سے ایک ایسا کام ہوا تو بڑا گلٹی فل کیا ہے زبور 51 جب ہم گاتے ہیں جس کا ذکر آغستی نے بھی کیا کہ وہ کہتا ہے کہ تو مجھے زوفے سے صاف کر تو زوفے سے مجھے چھو تاکہ میں برف کی معنی سفید ہو جاؤں تو زبور اگر ہم پڑے تو اس میں سارے بات دیکھیں زبوروں کے آیات ہیں اگر ہم پڑے تو اس میں کئی بار ایسے رونا ہے کئی بار دکھ ہے اور سوال ہی اٹھتا ہے کہ پھر کیوں ان کو زبور یا خوشی کے گیر کا جا رہا ہے کیونکہ ہر ایک زبور میں اقرار اس بات کہ کہ خداون ہی ہے جو چھوڑا سکتا ہے جتنا بھی رونا جتنا بھی وہاں ویلا ہو زبور کے اندر لکھاؤ اس شخص کی کیفیت لکھئی ہو جو زبور نویس ہے لیکن بالاخر اس نے یہ بات ضرور با لکھی ہوگی کہ خداون میرا توقل تجھ پر ہے یا میں جانتا ہوں کہ تُو ہی بحال کر سکتا ہے تو ہم سب کے لئے یہی بات ہے اور دیکھیں اس گلٹ کا سبب یہ ہے کہ آج بھی جب ہم ان باتوں کو یاد کرتے ہیں تو ہماری آواز کامتی ہے یا ہمارا دل رک جاتا ہے ایک وقت کے لئے کہ میں ذکر کروں یا نہیں یا میں بات کروں کیونکہ وہ وقت جو ہوتا ہے وہ تاریخی کا وقت ہم اس بات کو سوچتے بھی بھی لیکن شادمانی اور خوش ہی اس بات ہے کہ ہمارا خدا زندہ اور آج بھی بحال کرتا ہے اور جس نے بحال کیا اس نے ہمیں دلیری بکشی کہ آج بہتری زندگیوں کو بتائیں کہ اگر ہم خدا کے پاس آ جائیں گے تو ہم آزادی پائیں گے اور اگر ہم اسی گلٹ کے ساتھ زندگی کو بسر کرنے کا سوچیں گے یا اس گلٹ کو ساتھ رکھے چلنے کا سوچیں گے تو وہ ہمیں موت کے طرف لے جائے گا بلکل ایرک کاش کے لوگ خداون کا ہاتھ تھامنے کے لئے آگے بڑھے کہ خداون کا ہاتھ پکڑ لیں تاکہ خدا کے ساتھ آگے بڑھے بلکل بری ویل سیڈ ایرک سو آڈینس جس طرح سے آج ہم نے بہت خوبصورت باتیں سیکھی ہیں امید ہے کہ آپ سب کو اس سب میں کچھ نہ کچھ اپنے ذاتی مشاہدے کی اور اپنی پرسنل ایکسپیڈینسز ضرور دکھیں ہوں گے تو آڈینس آپ کو آج کا شو کیسا لگا ہمارے فیس بک پیج پر ہم سے شیئر کریں یوٹیوب پر ہمیں سبسکرائب کریں اور ہمارے واتس ایپ پر میسیجز کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ نے آج کے شو سے کیا سیکھا ہمیں سپورٹ کرتے رہیں اور ہمیں بتائیں کہ آپ اپنے یوٹ شو میں اور مزید کیا ڈسکشنز چاہیں گے آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے آپ ہی کے یوٹ شو میں جس کا نام ہے پورے دل سے